بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج اس ویڈیو میں ہم یو بیل کی اپلیکشن کے بار میں معلومات لیں گے کہ اس اپلیکشن کو استعمال کر کے ہم اپنے کان کان سے کام کر سکتے ہیں تو جن کا یو بیل میں اکاؤنٹ ہوتا ہے تو وہ یہ اپلیکشن استعمال کر سکتے ہیں اور اس اپلیکشن کو استعمال کرنے کے کوئی چارجز نہیں ہوتے ہیں جیسا کہ ایم سی بی یا پھر دوسرے ایک دو بینک ہیں اگر آپ ان کی یہ اپلیکشن جو ان کی بینکنگ اپلیکشن ہوتی ہے اگر آپ وہ استعمال کرتے ہیں تو پھر آپ کو سلانہ چارجز دینے ہوتے ہیں لیکن یو بیل کی جانب سے کوئی چارجز نہیں لیے جاتے ہیں تو اپلیکشن ڈاؤنلوڈ آپ پلے سٹور سے بھی کر سکتے ہیں اور اس کا ایسا کچھ انٹر فیس ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں یوزر نیم اور پاسورڈ لکھنا ہوتا ہے اس کو لاغن کرنے کے لئے جب آپ اپنا اکاؤنٹ اوپن کر لیتے ہیں یو بیل بینک میں تو وہاں پہ کال کر کے بھی آپ اپنا یہ اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں تو میرا چونکہ اکاؤنٹ بنا ہوا ہے اور مجھے اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ بھی پتا ہے اس لئے مائی سے لاغن کرتا ہوں یوزر نیم اور پاسورڈ لکھنے کے بعد میں ادھر لاغن پہ کلک کرتا ہوں لاغن پہ کلک کرنے کے بعد ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے یو بیل کی جانب سے میسیج بھی آ گیا ہے کہ آپ نے اپنا اکاؤنٹ لاغن کر لیا ہے تو ادھر اس اپلیکیشن کی جانب سے مجھے ایک نوٹفیکشن بھی دیا گیا ہے کہ آپ اگر اپنا فنگر پرینٹ سے اگر آپ اس اپلیکیشن کو کھلنا جاتے ہیں تو اس کا فیچر بھی اس اپلیکیشن میں ہے تو میں اسے اوکی کر دیتا ہوں اوکی کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کچھ ایسے انٹر فیس ہوگا ادھر اگر آپ شو بیلنس کی اوپر کلک کریں گے تو ادھر میرے اکاؤنٹ میں جتنا بھی بیلنس ہوگا تو ادھر شو ہو جائے گا اگر آپ نیچے دیکھیں تو میں ایک اکاؤنٹ کا اپشن دکھائی دے رہا ہے اور دوسرا پیمنٹ کا اپشن دکھائی دے رہا ہے سب سے پہلے میں اکاؤنٹ کے اوپر کلک کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ ادھر کون کون سے فیچر دیے گئے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر بیلنس ہو رہا ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں کتنا بیلنس ہے اس کی بات در نیچے لیسٹ آف اکاؤنٹ ہے مطلب اس اپلیکیشن سے میں نے اپنے کتنے اکاؤنٹ جوڑے ہوئے ہیں اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ادھر لکھا ہوا ہے اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ اگر آپ اس کے پر کلک کریں گے تو یہ آپ کو اپنے اکاؤنٹ کی سٹیٹمنٹ دے گا جب سے آپ نے اکاؤنٹ اوپن کیا ہے اس وقت سے لے کر آج تاکہ کسی بھی دن آپ ادھر معلومات لے سکتے ہیں اس کے بعد اگر واپس آ جائیں تو یہ کارڈ منیجمنٹ کا اپشن ہے ادھر اگر ہم کلک کریں تو ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں چونکہ میں نے اپنے دو اکاؤنٹ اس اپلیکیشن میں جوڑے ہوئے ہیں اس لئے ادھر دونوں ایٹی ایم کارڈ کے اپشن دے رہا ہے کہ ان کے کارڈ نمبر کون سے ہیں اور اگر میں چاہوں تو ان میں کسی بھی کارڈ کو بلاک یا پھر ان بلاک کر سکتا ہوں ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں منیج کارڈ کا اپشن دیا ہوا ہے چونکہ میں نے اپنا ایک کارڈ بلاک کیا ہوا ہے تو نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں ایکٹیو کارڈ کا اپشن بھی ہے پڑا یعنی اس اپلیکیشن میں ہم اپنے بینک کارڈ کو جو ایٹی ایم کارڈ ہوتا ہے اس کو بلاک یا ان بلاک بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد تیسرا ہمارے پاس اپشن ہے چیک منیجمنٹ کا اگر ہم اس میں دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں چیک ہسٹری یعنی کہ چیک کی ہسٹری جو ہوتی ہے وہ چیک کر سکتے ہیں اپنے چیک کا سٹیٹس چیک کر سکتے ہیں نیو چیک بک مگوا سکتے ہیں اور اسے ایکٹیو بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم دوسرے آپشن میں چلتے ہیں پیمنٹ میں پیمنٹ میں دیکھیں تو ہمارے پاس سب سے پہلا آپشن آ جاتا ہے موبائل ٹاپ اپ کا ادھر آپ اپنے نمبر سیو کر سکتے ہیں یعنی جس میں آپ ٹاپ اپ کرنا چاہیں تو میں نے ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں نمبر کچھ سیو کیے ہوئے ہیں تو ان نمبروں کے اوپر آپ ٹاپ اپ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ادھر آپشن ہے transfer within my account میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں نے اس اپلیکیشن میں دو اکاؤنٹ اپنے لاغ ان کیے ہوئے ہیں تو آپ اوپر دیکھ سکتا ہے ابھی مجھے جو بیل کے جانب سے ایمیل بھی آئی ہے کہ آپ نے اپنا اکاؤنٹ لاغ ان کر لیا ہے مطلب جب بھی ہم اپنا اکاؤنٹ لاغ ان کریں گے تو بینک کی جانب سے ہمیں ایس ایمیل بھی موصول ہو جائے گا تو اس کے بعد ہے pay anyone اگر آپ اسی اوپر کلک کریں تو یہاں پہ آپ کسی کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ادھر مختلف قسم کے بینک اکاؤنٹ ایڈ کی ہوئے ہیں جن میں میں ٹرانزکشن کرتا رہتا ہوں تو اگر آپ ایڈ نیو پہ کلک کریں گے تو آپ اپنے مرضی کا کوئی بھی ایڈر بینک کاؤنٹ نمبر ایڈ کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ نے بیلنس بھیجنا ہو اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس آپشن ہے bill management کا اگر آپ اس کے اوپر کلک کریں تو ایڈر آپ اپنے utility bill بھی جمع کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایڈر میرا ایک bill میں نے ایڈ کیا ہوا ہے تو ایڈر ہم bill بھی جمع کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یہ prepaid service آتا ہے اگر اس کے اوپر کلک کریں تو یہ وہی موبیل نمبر ہیں جو میں نے save کی ہو گئے تھے تو اگر بیلنس دینا چاہیں تو اس application سے ہم ادر بیلنس بھی بھیج سکتے ہیں اس کے بعد schedule payment ہے یعنی ادر آپ اپنی payment schedule پہ بھی ڈال سکتے ہیں مثال کے طور پر کسی کی salary ہوتی ہے کہ آپ مائنے کی اس تاریخ کو آپ کو بنا application login کی ہو گئے آپ کو ادھر schedule کر سکتے ہیں کہ مہینے کی اس تاریخ کو آپ transaction کر لیں تو یہ automatically اپکیشن آپ کے بتائے گئے اکاؤنٹ پر آپ کی دیگی بیلنس کی مقدار پر یہ رقم بھی automatic schedule کے مطابق بھیج سکتی ہے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ادھر fee payment کا لکھا ہوا ہے یعنی beacon house school system میں بھی آپ fees جمع کر سکتے ہیں city school میں بھی آپ اپنے بچوں کی fees جمع کرا سکتے ہیں اس کے بعد business payment میں اگر ہم جائیں تو ادھر ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں federal board of revenue revenue کا option بھی ہے یعنی ہم FBR کے جو payment ہوتی ہے وہ بھی جمع کرا سکتے ہیں اور ادھر PRA یعنی پنجاب revenue authority کے جو چالان ہوتے ہیں وہ بھی ہم ادھر جمع کرا سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ادھر QR code pay ہے تو sorry اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس آن لائن شاپنگ کا option بھی آ جاتا ہے تو ہم ادھر آن لائن payment بھی کر سکتے ہیں جب ہم کوئی چیز لیتے ہیں تو ہمیں transaction ID دی جاتی ہے تو ہم اس کے اوپر بھی ریفرنس نمبر دے کر ادھر اپنی transaction کر سکتے ہیں ادھر pay to cn ic لکھا ہوا ہے تو ہم شناکتی کارڈ کے اوپر بھی اپنی رقم پورے پاکستان میں کسی کو بھی بھیر سکتے ہیں اگر ہم ادھر three lines کے اوپر کلک کریں تو ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے میرا account number لکھا ہوگا ہے اس کے بعد میری profile ہے اس کے بعد میرا account ہے اس کے بعد payment ہے schedule payment ہے payment management ہے اور ادھر transaction کی history ہے اور ادھر setting ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر اس ویڈیو کے متعلق کچھ پوچھنا ہے تو آپ مجھے comment بھی کر سکتے ہیں میں آپ کو جواب دے دوں گا دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس channel کو subscribe کیجئے اس ویڈیو کو like اور share کیجئے thank you